دوستو جب رونالڈو چار سال کے تھے تب ہی سے فٹوال کھیل کے پرتی اتصاہیت رہتے تھے فٹوال کے پرتی اپنے لگاو اور نپورتا کے قارن سات سال کی عمر میں وہ ہے کہ اس تھانیہ فٹوال کلب میں سامل ہو گئے رونالڈو نیامی تروپ سے فٹوال کے پرشکشن میں جاتے تھے لیکن انہیں کبھی بھی میچوں میں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا لیکن ان کے کوچھ ہمیسہ ان سے کہتے تھے کہ اپنی ٹریننگ پر دھیان دو ایک دن تمہیں موقع جرور ملے گا رونالڈو کے پاس کلبوں میں پرشکشن جاری رکھنے کے علاوہ اور کوئی بکلپ نہیں تھا وہ اپنے کھیل کو صدھارنے میں بہت کٹھن پرشکشن لے رہے تھے اور پوری طرح سے اپنا دھیان کھیل کو بہترین طریقے سے سیکھنے میں لگاتے تھے حالانکہ ان کے پتا ان کے فٹوال کے خلاف تھے جس کے قرار ان کے پتا کے ساتھ ان کی انبن رہتی تھی کلب میں رہتے رہتے انہیں دو سال ہو گئے تھے لیکن انہیں میچ کھیلنے کے لیے یاترہ کرنے کی بھی انومتی نہیں دی جاتی تھی ایک دن ان کے کلب کا ایک چیریٹی میچ تھا جس میں ایک مسہور فٹوالر مکھے آتی تھی تھے جب ٹیم یاترہ کرنے کی یوجنہ بنا رہی تھی کٹ کی دیکھبال کرنے والے سہایہ کرمچاریوں میں سے ایک بیمار ہو گیا ایسے میں انہیں اس کے لیے کسی کی ضرورت تھی پوچھ نے سوچا کہ کیوں نہ رونالڈو کو باہر لے جائے جائے یہ ہے اس کے لیے ایک افسر ہوگا اس لیے انہوں نے اسے ٹیم کے ساتھ یاترہ کرنے اور کٹ کا دھیان رکھنے کے لیے کہا انیا سپورٹ شٹاف نے اس کا ویرود کیا لیکن انہوں نے انہیں بنا لیا جب ٹیم اسٹیڈیم پہنچی تو رونالڈو نے دیکھا کہ اس سیلیبریٹی فوٹبولر کو دیکھنے کے لیے کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی رونالڈو نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا اپنے پہلے اس انہوں حب سے وہاں کافی اتصاہی تھے وہاں انیا کھلاڑیوں کو پری میچ ٹریننگ کے لیے کٹ دے کر مدد کر رہے تھے جب پرسکشنل چل رہا تھا تب ویپریٹ ٹیم کے کوچ رونالڈو کے کوچ کے ساتھ باتچیت کے لیے آئیں کچھ دیر بعد رونالڈو کے کوچ رونالڈو کے پاس آئے اور بونے آج تم کھیل رہے ہو اس کے ساتھ جاؤ رونالڈو کو ایک پل کے لیے وسواس نہیں ہوا اور انہوں نے پوچھا کیا کوچ نے کہا ویپریٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑی ٹریننگ کے دوران چوٹل ہو گئے ہیں اس لیے ان کے پاس کھلاڑیوں کی کمی ہے انہیں اپنی ٹیم پوری کرنے کے لیے میدان میں کسی کی ضرورت ہے رونالڈو کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کوچ نے کہا مجھے معلوم ہے تم کر سکتے ہو جاؤ اور خود کو ثابت کرو جب میچ سروع ہوا تو رونالڈو ٹیندوئے کی طرح دور نہیں تھے ان کا کھیل دیکھ کر ان کے کوچ اور ٹیم کے ساتھ ہی حیران تھے انہیں کھیل میں ہیٹری بنائی اور اپنی ٹیم کے لیے چار دو سے میچ جیت لیا میچ میں اپنے پردرسن کو دیکھتے ہوئے سیلیبیٹی فٹوولر نے رونالڈو کو ایک پرسکشن ستر کے لیے اپنے کلب میں ان سے ملنے کے لیے کہا ستر کے بعد انہیں جونیا ٹیم کے لیے سائن کیا گیا بعد میں انہوں نے سینیا ٹیم اور اپنے دیس کے لیے پرتی ندیتو کیا رونالڈو اپنے کلب کے لیے پرمو گول کرنے والوں میں سے ایک بن گئے دوستو ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں بلکہ آپ کو وہ ملتا ہے جس کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہتے ہیں جیون کبھی بھی موقع دے سکتا ہے لیکن تب تک ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے بس اپنا پریاس جاری رکھیں اور اپنی باری کا انتجار کریں ایک دن آپ اس تک جنون پہنچ جائیں